دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے بورڈ بنانے کا طریقہ جس کے اندر اس کے دو سچیں تین ساکتیں اور ایک یہ پیانو ہولڈر ہے یہ ایک سچ اون کریں گے تو یہ تینوں ساکتیں اون ہو جائیں گی اور ایک بٹن کے ساتھ یہ ہو جائے گا ہولڈر بلد تو اس کے کنیکشن کس طرح کرنے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم جو ہے یہ سچ اور یہ ہولڈر کو آپس میں کنیکٹ کریں گے تاکہ یہ اون ہو اور اس ہولڈر کے اندر فیس آجے ایک تار کا پیس ہم لیں گے جو کہ ہولڈر یہ ہم نے ہولڈر کے اندر لگا دیا اس کا پیس ٹائٹ کر لیں گے اور دوسرا جو حصہ ہے اس کا ہم لگا دیں گے سچ کے اندر یہ سچ کے اندر لگ گیا اب یہ تینوں ساکتوں کو ہم نے کرنا ہے اس سچ کے ساتھ اب ایک تار کا پیس ہم لیں گے جو کہ تینوں ساکتوں کو اس سچ کے ساتھ کنیکٹ کرے گا یہ دیکھیں یہ تینوں ساکتوں کے اندر ایک تار کا پیس ہم نے لگایا جو تینوں ساکتوں کو کنیکٹ کرتا ہوا سچ کے اندر ہم لگا دیں گے یہ تینوں ساکتیں کنیکٹ ہوگی اور یہ جو سیرہ ہے اس کا ہم لگا دیں گے سچ کے اندر یہ ابھی ہمارا جو ہے یہ مرحالہ ہو گیا مکمل یہ سچون ہوگا فیس ادھر آئے گا اور تینوں ساکتیں ہون ہو جائیں گے یہ سچون ہوگا اور یہ کرنٹ چلا جائے گا ہولڈر کے اندر اب ہماری راگی نیوٹرل یہ لگ گی ہماری دوسری سائیڈ پر ہم لگا دیں گے نیوٹرل ساکت چلتی ہے فیز اور نیوٹرل کے ساتھ فیز یہ مل گیا اور نیوٹرل ہم اوپر لگا دیں گے یہ بلیک تار ہم نے بنا کر رکھی ہے یہ کھوڑی سے بہت شیل لیتے ہیں یہ تینوں ساکتوں کو کنیکٹ ہو گیا اب ہم نے ہولڈر کو بھی نیوٹرل دینی ہے یہ بہت ہولڈر کا جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کو بھی ہم نے نیوٹرل دینی ہے یہ نیوٹرل سے ہم نے لنک کرنا ہے اس کو اور ہولڈر کے دوسرے پوائنٹ کے اندر دے دینا ہے اب ہولڈر کو نیوٹرل بھی مل گیا اور فیز بھی مل گیا اب یہ دو سوچ ہیں دونوں سوچوں کو ہم نے دینا ہے فیز ان دونوں کو پہلے آپس میں کنیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم فیز کی تار اس کو لگا دیں گے ایک طرف ہم یہ پتار لگائیں گے اور دوسری طرف جو ہے جو فیز کی تار ہے مین اس کو ان دونوں کو آپس میں آپس میں ملا دیں گے ملانے کے بعد ہم اس کے اندر لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ ہمارا فیز آ گیا یہ دونوں سوچوں میں فیز چلا گیا اور یہ آگیا ہماری نیوٹرل اس طرح آپ اپنا بورڑ خود تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ہمارا